www.حضرتفیروزمیمن.org مسکین ہے تو دے سکتے ہو مگر خالوں کا صحیح حق مسکین کا ہے اس کی تملیق واضل ہے شرع جو لوگ کسی فلاحی ادارے کو دیتے ہیں اور جہاں مسکینوں کو تملیق نہیں مالک نہیں بناتے بلکہ تنخواہیں دے دیتے ہیں اور ہفتال بنوا دیتے ہیں اور داکٹروں کے لئے اسکوٹر یا موطر خرید لیتے ہیں داکٹروں کے تنخواہیں دے دیتے ہیں جائز نہیں ہے قیامت کے دن پتہ چلے کسی فلاحی ادارے کو جن کے ہاں مساکین طلبہ وغیرہ نہ ہو مسئلہ سمن لوگ قربانی کے خالقہ مسکینوں کا ہے جس کے سب سے بہترین مدارس کے طلبہ ہے یا کوئی شخص غریب مسکین کو رضائی تقسیم کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن تنخواہ نہیں دے سکتا تعمیر نہیں کر سکتا مسجد نہیں بنوا سکتا یہاں تک کی بیت الخلاہ وغیرہ کچھ بھی کچھ نہیں کر سکتا مسکینوں کو مالک بنانا خالقہ واجب ہے البتہ خود جو مالک ہے وہ اس سے جانماز بنا سکتا ہے لیکن مسکینوں کو دے دو اپنی جانماز خود خرید لو یہ میرا مشورہ ہے اگر تجائز ہے لیکن مساکین کی کتنے مدرسے آجی سی خالوں سے چل رہے ہیں ایسا تو عمید لوگ اب دینا بند کر رہے ہیں تو مگر خالوں پر بھی نظر انعیت نہیں کر رہے ہیں تو مدرس زور کے حال ہوگا لیکن اس میں بھی عزتِ نفس اور عزتِ دین کا خیال لگتے میرے یہاں بورڈ لگا ہے کہ ہمارا کوئی تعلیم نہیں جائے گا کسی کے یہاں جس کو بھیجا پہنچا دو اس لئے کہ تلبا کی بے اکرامی ہوتی لوگ اپنے عمیر لوگ پھر اپنے بچے کو حافظ بنانے سے جڑتے ہیں کہ میرا بچہ بھی خال چھچے گا کسی ایک شخص نے تیلی فون کیا مولانا مظرمیہ کو کہ میرے پاس گائے کی خال لکھی ہے کوئی آدمی بھیج دو مولانا مظرمیہ میرے بیٹے نے بتایا ان سے کہا کہ آپ کیوں آدمی نانگ رہے ہو کیا آپ آدمی نہیں ہیں بچہتا اور لاکھے دے گیا قربانی کی رسی وغیرہ بھی خیالات کر دینا چاہیے